بہت بہت خوش خبری ہے پاکستانی حجاج کرام کے لیے کیونکہ سعودی عربیہ میں جو امیگریشن ہوتی تھی اب پاکستان کے اندر امیگریشن ہوگی روہ تو مکہ پروجیکٹ کے تحت سعودی عرب کے 44 رکری جو وفد ہے ان کی کراچی ائرپورٹ پر آمد ہوئی ہے مطلب کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے ائرپورٹ کا جو عملہ ہے وہ خود آ کر کراچی کے ائرپورٹ پر بیٹھ گیا ہے تاکہ جتنے بھی حجاج کرام کراچی ائرپورٹ سے سعودی عربیہ جائیں گے ان کی یہاں پہ سمان کی چیکنگ ہوگی یہاں پہ ان کی امیگریشن ہوگی اور سعودی عربیہ کے ائرپورٹ پر لینڈ کرتے ہی ڈریکٹ انہوں نے بسوں میں بیٹھنا ہے اور اپنے اپنے ہوتلوں میں چلے جانا ہے اصل میں چند سال پہلے کافی زیادہ اس طرح کی کمپلین ملی تھی کہ سعودی عربیہ کے ائرپورٹ پر اتنا زیادہ رش ہوتا تھا کہ کچھ حجاج کرام جو ہے چار پانچ پانچ گھنٹے کچھ حجاج کرام ایسے تھے جن کو ایک ایک پورا پورا دین ائرپورٹ کے اوپر لگ گیا تھا اور احرام بندہ ہوتا ہے بڑی پریشانی کا باعث ان کو بنا تھا تو سعودی عربیہ نے اب یہ افصیلٹیز پروائیڈ کر دی ہے ہو سکتا ہے دوسرے کنٹری میں بھی انہوں نے افصیلٹی دی ہو باہرحال کراچی کا جو ائرپورٹ یہ روتو مکہ پروجیکٹ میں شامل کر دیا گیا ہے چوٹالیس رکنی وفد کراچی کے ائرپورٹ پر آ چکا ہے آج نو مائی سے پروازیں شروع ہوگی تین پروازیں نو مائی کو چلیں گی اور آن ورڈ بغیر کسی رکاورتے روزانہ ایک میں ناپورا حج آپریشن جاری رہے گا تو کراچی کے ائرپورٹ پر جو سعودی عملہ ہے یہ حجاج کرام کی یہیں پہ ہی آن لائن چیکنگ کرے گا اور یہ ہوں گے تو ابھی کراچی میں ہی حجاج کرام لیکن ان کی کمپیوٹرائز طور پر سعودی ربیہ میں امیگریشن ہو شکی ہو گی امید ہے میں نے بڑی دیٹیل سے بتایا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اور یہ سہولت کراچی ائرپورٹ پر سعودی حکام کی جو ٹیم ہے مہیا کر رہی ہے جس کا مقصد صرف اور صرف حاجیوں کو امیگریشن کی لین سے لگنے میں بچنے سے اور ان کا وقت ضائع ہونے سے بچانا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ سعودی ربیہ کو زیادہ سے زیادہ حجاج کرام کے لیے سانیاں پیدا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میرے پجابی میں ویڈیو دیکھنے کے لیے ویزا وال چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ایلیٹ ساکھی ویوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفٹیشن کو آل کر لیں نماز قائم کریں روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسرہ سے درود پاک بیجا کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اجازت دے بہت شکریہ اللہ حافظ